آتو جانی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گھومنے والا لوگوں بنانا سکھا ہوں گا جیسا کہ آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو یہ بنانا بالکل ہی آسان ہے جسٹ آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ کو پتہ چل جائے آتو جانی سب سے پہلے پکسل اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا تو سب سے پہلے یہاں سے اس کو کر دینا ہے کینسل کینسل کرنے کے بعد یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو اوپر سے کر دینا ہے یہاں سے ڈیلیٹ ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی تھریڈوٹ پہ کلک کرنا ہے ایمیج سائز میں آ جانا ہے اور اس کے بعد کسٹم پہ ٹیپ کر کے یہاں پہ جو ہے اسکوائر جو ہے اس کو سیل والا آفشن ہے اس کو شوڑ کے جو بیچ والا ہے اس پہ آ جانا ہے اور یہاں سے ایک شیپ اٹھا لینی ہے اس طرح سے اور اس کا جو ریٹیا سے اس کو تھوڑا سا آپ کو تقریباً ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد کر دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کر دینا ہے لاکھ تاکہ یہ یہاں سے کئی ہلے وغیرہ نہیں اس کے بعد اے والے آفشن میں آ جانا ہے یہاں پہ جو آپ کے چینل کا نام ہے وہ سمپلی یہاں پہ آپ کو لکھ لینا ہے تو میں سمپلی اپنے چینل کا نام یہاں سے لکھ ہے سمپلی تھوڑا سا سکرول کر کے آ گیا ہوگی تو آپ کو یہاں پہ اے بی کا آپشن مل جائے گا یعنی کہ فونٹ کا تو سمپلی آپ کو یہاں سے ایک فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کو فونٹ اچھا لگے تو سمپلی میں یہاں سے میم فونٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں سے تھوڑا آ گیا ہوگی تو یہاں سے الائن کا آپشن مل جائے گا تو سمپلی اس پہ ٹیپ کر کے یہاں سے اس کو کر دینا ہے سینٹر ٹھیک ہے سینٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے یہ جو ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہے اس کو پکڑ کے یہاں پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹیکسٹ چاید آپ کو جیسا میرے گم ہو گیا ایسے ہو جائے جو سمپلی ریلیٹیو پوزیشن پہ آ جانا ہے اس کو کر دینا ہے سینٹر اس طرح سے اور اس کے بعد یہ سینٹر پہ آ جائے گی دکھنا ہی رہی کیونکہ اس کا ٹیکسٹ کا بھی کلر وائٹ ہے تو سمپلی کلر والے اپشن میں جانا ہے یہاں سے اس کا کلر کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہو تو میں یہاں سے گریڈنٹ دو کلر کر کے رکھاؤں تو سمپلی اس کو یہاں سے کر دوں گا اوکی ٹھیک ہے اس کے بعد سمپلی اس ٹیکسٹ کو کر دینا ہے یہاں سے لوک لوک لگانے کے بعد تھوڑا سا سکرول کر کے آ گیا ہو گئے تو یہاں پہ سٹروک کا اپشن مل جائے گا تو سمپلی اس کا سٹروک جو ہے نہ تھوڑا سا آن کا لینا ہے اس طرح سے اور اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد اب اگر آپ یہاں پہ جو ہے اپنے چینل کا جو ہے یوٹیوب کا لوگو لگانا چاہو تو وہ لگا سکتے ہو نیچے سبسکرائب بغیرہ لکھ سکتے ہو لیکن میں اسہ کچھ نہیں کروں گا تو سمپلی یہاں پہ آپ کو جو آ فور والا آفشن ہے نیچے اس پہ آ جانا ہے اور یہاں سے کلر اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے رکھ لینا ہے جو آپ کو پسند آ جائے اس کے بعد یہاں سے شیئر والے آفشن میں جا کے اس کو یہ جو ڈائیمنشن ہے اس کو کسٹم میں جا کے الٹرا کر کے اس کو کر دینا ہے سیف ٹو گیلری یہ ہو گیا ہمارا لوگو بن گیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو سمپلی ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے تھری ڈی فور ٹو کیوب تو یہ اپلیکیشن بہت ساری اگر آپ پلی سٹور پہ سرچ کرو گے تو بہت ساری اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن وہ پروفیشنل طریقے سے ورک نہیں کرتی وہ آپ کو مطلب کہ ایسا ورک نہیں دیتی تو میں اس اپلیکیشن کی لنک کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ سمپلی وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا نہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو سمپلی یہاں سے آپ کو سٹارٹ کر لینا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد پہلے تو آپ کو ایک بیگراؤنڈ جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بیگراؤنڈ کیا تو پہلے یہ بیگراؤنڈ ہوں گے یہ جو گرین بیگراؤنڈ ہے یہ نہیں ہوگا تو اس کو احی در کرنے کے لیے آپ کو گوگل سے جا کے پہلے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا گرین بیگراؤنڈ کو تھک ہے اس کے بعد گیلری میں جا کے جہاں سے بھی آپ کا جیسے میں ابھی پلس والے آئیکن میں آیا یہاں سے جہاں پہ بھی آپ کا جو بیگراؤنڈ ہو گرین اس گرین گرین کو یہاں سے سلیکٹ کر لینا تو میرے پاس تو نہیں تھا لیکن میں نے بنایا تھا خود میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کہاں سے اس بیگراؤنڈ کو اٹھایا ٹھیک ہے تو سمپلی یہاں پہ آ جانا ٹھیک ہے میرے پاس یہ ایک ٹکسٹ پڑی دی تو سمپلی اس کو میں نے یہاں سے شوٹا کر کے اس طرح سے اور اوکے کر دیا تو یہ ہمارا جو ہے نا بیگراؤنڈ آ چکا ہے سمپلی اس بیگراؤنڈ کو اوکے سیلیکٹ کر کے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد بیک آ جانا ہے اور یہاں شوٹاں پہ چینج فور ٹھیک ہے سمپلی اس پہ آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ اپنے لوگو سلیکٹ کرنا ہے تو سمپلی لیفٹ سائیڈ پہ ٹپ کرنا ہے جو لوگو کا ہے اس کے بعد جو ہم نے وہے بھی لیگو بنائے اس لوگو کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اسے کر دینا ہے آس کے بعد جو بھی ہمارے یہاں پہ سکس ایمیجس آ رہے ہیں اس کو جیسے پہلے ہم نے کیا جہاں بھی کر رہے ہیں اس طرح سے آپ سب کو یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں جلدی سے ان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں تو گائز فائنلی میں نے سب جو تصویریں تھی ان کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب ہمیں بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے چینج فریم کا آفشن مل جائے گا تو اگر آپ اپنے جو لوگوں کے پیچھے یہ جو ریڈ کلر کا فریم ہے اگر یہ آپ دینا چاہو اس طرح سے تو آپ دے سکتے ہو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ نہ دو تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو سیٹنگ کا نیچے ریڈ والا بٹن مل جائے گا سمپلی سیٹنگ میں آ جانا ہے اور جو کیوب سائز ہے اس کو میڈیم کر دینا ہے کیوب روٹیڈ اس کو اسپن کر دینا ہے اور اس کے بعد بیگراؤن روٹیڈ اس کو نو کر دینا ہے اس کے بعد سیٹ وال پر پر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا آفشن آ جائے گا تو سمپلی آپ کو یہاں سے جو ہے نا اسکرین ریکارڈنگ اس کی آن کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ کے موبیل میں اسکرین ریکارڈنگ ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا اسکرین ریکارڈنگ اور دس سیکنڈ کا یا بیس سیکنڈ کا جتنا آپ کو اسکرین ریکارڈنگ چاہیے وہ اب یہاں سے اس کو اسکرین ریکارڈنگ کر لینا تو سمپلی میں نے اس کو کر لیا ہے اب میں آپ کو بیک چل کے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے گرین ریکارٹنگ کرنے کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے کیپ کٹ سمپلی کیپ کٹ کو اوپن کر لینا ہے اگر اس کو آپ گرین سکرین اس کا ریموو کائن ماسٹر میں یا کوئی اور اپلیکیشن گیا آپ کے پاس جس میں گرین سکرین ریموو ہوتا ہے تو سمپلی آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ جو ہے کیپ کٹ اپلیکیشن کا یوز کرنے والا ہوں تو سمپلی نیو پروجیکٹ پہ ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کی جو بھی ویڈیو ہے اس کو ویڈیو کو یہاں سے جو ہے امپورٹ کر لینا ہے تو سمپلی میں ایک یہ ویڈیو ہے اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو امپورٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ جو ہے یہ ہماری ویڈیو آ چکی ہے اس کے بعد اوورلے میں چلے جانا ہے اور یہاں سے ایڈ اوورلے کر لینا ہے جو بھی آپ نے سکرین ریکارٹنگ کیا ہے اپنے لوگوں کا سمپلی اس کو یہاں سے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں سے یہ ایڈ ہو جائے تو سمپلی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں پہلے آپ نے لائک نہیں کیا تو یار لائک کر دو کیا کر رہے جلدی سے لائک کر دو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سکرول کر کے آ گیا ہوگی تو یہاں پہ ایڈٹ کا آپشن مل جائے گا اور اس پہ ٹیپ کروگے تو آپ کو یہاں پہ تین آپشن مل جائے گا روٹیٹ میرر اور کروپ تو سیمپلی کروپ پہ ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا کروپ کر لینا ہے جیسا کہ میں ابھی کر رہا ہوں اوپر سے بھی نیچے تک اور یہاں سے سائیڈوں سے بھی اتنا کروپ کر لینا ہے کروپ کرنے کے بعد کردینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد جہاں پہ آپ اس کو بٹھانا چاہوں وہاں پہ سیٹ کر لینا اس کے بعد آپ کو پیشے بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو کٹ اوٹ کا option مل جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو option نہ ملے تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا کروما کی کا option آگے مل جائے گا تو سمپلی اس پہ آ جانا ہے اور یہاں سے اس point کو پکڑ کے جو بھی color آپ کو یہاں سے remove کرنا ہے اس color پہ آپ کو tape کرنا ہے تو سمپلی ہمیں green color جو ہے وہ remove کر لینا ہے تو سمپلی green پہ آ کے یہاں سے جو ہے pick color پہ اس کو یہاں سے instantی جو بھی ہے اس کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے تھوڑا سا آپ کو جو نا تقریباً seven پہ کر کے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا جو logo ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو ایک بار play کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں اس کا volume جو ہے mute کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ دکھائی آ جائے اور میری وائیس آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا گھومنے والا logo جو ہے وہ ready ہو چکا ہے صرف پانچ منٹ میں تو اس طرح سے آپ اپنے چینل کے لیے گھومنے والا logo کو بہ آسانی سے بنا سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو یار کیا کر رہے ہو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کو آگے بھی ایسی helpful content اس چینل پہ ملتی رہیں گے تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے take care bye